بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامیک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی وضو کرے پھر اللہ کا نام لے تو اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے اگر کوئی وضو کرتے ہوئے اللہ پاک کا نام نہیں لیتا تو وہ پاک نہیں ہوتا صرف اس پر پانی گزر جاتا ہے اور جب تم میں سے کوئی اپنی طہارت سے فارغ ہو تو وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پھر وہ مجھ پر درود پڑھے جب ایسا کرے گا تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے میرے دوستو بھائیو بزرگو جب وضو کیا کریں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں ہمارے لئے تین ایسی حالتیں ہیں کہ اگر کسی انسان کو ان تین حالتوں میں بھی سکون نہیں ملتا مزہ نہیں آتا یا دل کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کے لئے رحمت کے دروازے بند ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جب کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو اسے مزہ آنا چاہیے سکون آنا چاہیے دل کو تسلی ہونی چاہیے وہ قرآن پاک کی مزید تلاوت کرنے کا اس کو دل کرے اگر قرآن پاک کی تلاوت سے اکتہت ہوتی ہے دل جو ہے نا وہ سکون نہیں ملتا دلی سکون نہیں ملتا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی دل کرتا ہے قرآن پاک کو جلدی سے بند کر دیا جائے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لئے بند ہیں نماز کی ادائیگی یا نماز کی حالت میں جب کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو اسے مزہ آ رہا ہو اسے سکون آ رہا ہو تو سمجھ لیں اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لئے کھلے ہیں اس کے باراکس اگر دل سیٹسفیکشن نہیں ہے دل خوش نہیں ہے نماز جلدی جلدے پڑھنے کو دل کرتا ہے یا مسجد میں جاتے ہیں تیزی سے واپس آنے کو دل کرتا ہے یا نماز شوڑ کر دیتے ہیں مجبوری ہونا ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن اگر نماز میں دل جمع نہیں ہوتی نماز میں سکون نہیں ہوتا نماز میں مزہ نہیں آتا تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لئے بند ہیں اللہ کا ذکر کرتے وقت جب اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سکون ملنا چاہیے مزہ آنا چاہیے ہمیں مزید اللہ کا ذکر کرنے کا دل کرنا چاہیے اگر ہمارا کسی انسان کا اللہ کے ذکر سے مشغول ہونے سے اللہ کا ذکر کرنے سے اس میں مزہ نہیں آتا اسے اکتہت ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو سمجھ جائے وہ انسان کہ اس کے لئے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھنے والے عامال کرنے کی توفیق اتا فرمائے ایسے عامال کریں جس سے اللہ پاک ہم سے خوش ہوں اللہ پاک ہم سے راضی ہوں اور اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے کھلے رہیں آمین یا رب العالمین آپ دوست احباب نے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل ماہیرہ اسلامیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکس فر واشنگ